بڑے میربان نہایت رحم والے اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع کرتا ہوں اور برابر نہیں دو دریاں یہ میٹھا ہے پیاس بجاتا پینے میں خوشکوار اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو انہیں تم پہنتے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھارنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا شکر کرو وہ رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے یہیں اے اللہ تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکا رہے ہو وہ تو کجور کی گھٹلی کے سلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے پل کے قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا اے لوگو تم اللہ کے موتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے اور وہ چاہے تو تم کو فناہ کر دے اور ایک نئی مخلوقات پیدا کر دے اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی گرے گرے بارہ دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بولائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گویا رشتے داری کیوں نہ ہوں تو صرف انہی کو اگھا کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈھرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائیں وہ اپنے ہی نفی کے لئے پاک ہوگا لوٹ نہ اللہ ہی کی طرف ہے اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ تاریخی اور نہ روشنی اور نہ چھاؤں اور نہ دھوم اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں آئیں آپ تو صرف ڈھرانے والے ہیں ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوش قبری سنانے والا اور ڈھر سنانے والا بھیجا اور کوئی عمت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈھر سنانے والا نہ گزرا ہو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر موجزے اور صحیفے اور روشن قطابیں لے کر آئے تھے پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا عذاب کیسا ہوا کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور صرف کے ان بھی رنگینیں مختلف آئیں اور بہت گہرے سیاہ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چپائیوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے اس کے وہیں بندے ڈھرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بخشنے والا ہے جو لوگ تاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پشیدہ اور اعلانیاں گھرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی عجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے